بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الخلافہ تسلیم کرنے اور طلعبیب سے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا جو انتہائی ناپسندیدہ اور قابل مضمت اعلان کیا ہے پوری امت مسلمہ عالم عرب اور اہل فلسطین اس پر سراپہ احتجاج ہیں گزرشتہ پندرہ سولہ سالوں سے امریکہ عالم اسلام میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی جس روش پر گامزن ہے اس کے آج کے اعلان نے زخم اور بھی کہرے کر دیا ہیں اور مسلمانوں کا مستقبل جنگ کی طرف دھکیر دیا ہے وہ خطے میں امن نہیں چاہتا ان کے اس اعلان سے مشرقوستہ میں امن کی کوشتوں کو سپتاش کرنے کا سبب بن رہا ہے اور بن چکا ہے اس اعتبار سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے تمام بدرقامی اصولوں بدرقامی اداروں کے قوانین اور قوموں کے آزادی کے حق اور ان کے انسانی حقوق کی نفی کی ہے اور فلسطینی جو اپنی سرزمین کو اسرائیل سے آزاد کرانے اور بیت المقدس کو سہیونی استعمار سے بازیاب کرنے کیلئے قربانیاں جدے چلے آ رہے ہیں لاکھوں فرزندان فلسطین اس راستے میں اپنے خون کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اپنے بچے یتیم کرا چکے ہیں اور وہاں کی خواتین نے اپنے سحاق قربان کر دیئے ہیں ایسی قوم کہ اس بڑی قربانیوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی اس اعلان نے مسلمانوں کے جسم میں زخم کو اور بھی گہرہ کر دیا ہے اس اعتبار سے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر بھرپور ملی وحدت کا مظاہرہ کریں امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی آواز ایک ہونی چاہیے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں بیت المقدس کی آزادی کے حق میں اور ایک اصول کی سربلندی کے لیے آزادی کے عظیم حق کی سربلندی کے لیے ہم ایک آواز بن کر فلسطینیوں کا ساتھ ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی اس اعلان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں پوری قوم سے کہ کل جمعہ کا دن جمعہ کی اجتماعات میں ٹرمپ کی اس اعلان کی خلاف اپنا برپور احتجاج دنیا کے سامنے رکھیں امریکیوں کے سامنے رکھیں عالمی اداروں کے سامنے رکھیں اور تمام ائمہ اور خطبہ سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے خطبات میں اس اقدام کی مضمت بھی کریں اور اس اقدام کی خلاف قراردادیں بھی پاس کریں میں اسلامی تنظیم کانفرنس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اسلامی تنظیم کے سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمان بنیں اور امت مسلمہ کی حقیقی ترجمانی کا حق ادا کریں اور امریکی صدر ٹرمپ کی اس بیان کا سختی سے روٹت لیں یہ میری اپیل ہے اور انشاءاللہ الرزیز ہم اس حوالے سے اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے پوری قوم کو ایک آواز ہونے کی اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی